جس میں زاویار تو اپنی شادی پر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ اور خوش ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا بھائی اور اس کی دادی بھی بہت زیادہ ہیپی ہوتے ہیں جبکہ اس کے ماں باپ کو ذرا بے خوشی نہیں ہوتی اگر وہ شادی کروا رہے ہیں تو صرف اور صرف جائدات کی خاتی ادھر تلیل نایاب کی بھابی بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہے تب ہی وہ زاویار کی ماں کو کال لگاتی ہے اور کہتی ہے آپ لوگ بارات میں کتنے لوگ آئیں گے جس پر زاویار کی ماں کہتی ہے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں میرا نمبر آپ نے کس سے لیا جس پر اس کی بھابی بولے گی وہ آپ چھوڑیں آپ مجھے یہ بتائیں آپ لوگ کتنے افرادہ رہے ہیں ہم نے اس حساب سے کھانا بھی تو تیار کروانا ہے جس پر زاویار کی ماں اسے خوب خری خری سنا دیتی ہے ادھر زاویار جو کہ اپنی ماں کو بھری بنانے کے 20 لاکھ روپیہ دیتا ہے جبکہ اس کی ماں بھری تو نہیں بناتی اپنی بیٹی سے کہتی ہے گھر میں اتنے کپڑے پڑے ہیں وہاں سے نکال کر کوئی نہ کوئی جوڑے لگا دیں گے میں اس دو ٹکی لڑکی کے لیے اتنا خرچہ نہیں کروں گے جس پر اس کی بہن کہتی اگر بھائی نے سوال کیا تو اس پر اس کی ماں کہتی اسے کچھ پتا نہیں چلے گا اسے کون بتائے گا اور دوسری طرح آپ یہ بھی دیکھیں گے جب زاویار کا چھوٹا بھائی نایاب کے گھر جاتا ہے تو نایاب کی بابی اسے دیکھ کر گھبر آ جاتی ہے نہ جانے ہمارے گھر میں کون آ گیا ہے تب ہی وہ جھڑو اٹھاتی ہے اور اس کے مار دیتی ہے اور وہ کہتا ہے آپ میری بھاعت دوسریں جس پر وہ بتائے گا اور پھر اپنے ہوشکھو بیٹھے گی اور اسے بار بار معذرت بھی کرے گے اور بیٹھنے کا بھی بولے گی سو اس ڈرامے کو دیکھنے میں مجھے تو بہت زیادہ مزا آتا ہے آپ لوگ کو یہ ڈراما کیسا لگتے ہیں تو اپنی رائے کے ایسا کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا